سدامہ ہوتایا ہے جیسا ہی سدامہ شبد بھگوان کی قانون پڑا بھگوان اپنے ہی سنگھ حاصل سے اٹھے ہیں اور اٹھ کر کے بھگوان دوڑ پڑے ہیں ان کا پیتام در گر گیا پیتام در گر گیا بھگوان نے اپنے پیلوں میں اپانہ نہیں پہنے ہیں جوتا چپر بھی نہیں پہنے دوڑ پڑے آ جیسے بھگوان اپنے اس مطر اپنے سدامہ سے ملنے کے لیے اور جا کر کے جیسے ہی بھگوان دوڑے بھگوان اپنے اس مطر اپنے سے لگایا انہوں نے ایک دوسرے کے کندے کو ہی بھگا دیا آج دلے سہزے ملے ہیں مطر کے بڑا دپیا مطروں کا ملن ہوا ہے بھگوان لائے اور لاکر کے اپنے سنگھا سر پر ایسے سلامہ کو بٹھایا کیونکہ بھگوان تو برہمنوں اور گوہوں کے پریہ ہے برہمن اور گوہوں تو بھگوان کے عشت ہے مطار اس لیے برہمنوں کو کہا ہے گیتو مکیوہ وید پڑھاؤ وید پڑھو گیان بانٹو گیان لو شکشہ لو شکشہ دو یگ یک کرو یگ یک کرو آو دان دو یہی گیون مطرے چھے کرم بھگوانوں کے ساتھو کوئی کرم نہیں ہے اپنے کرم سے لوگ برہمن شریف دھاری ہے وہ اب اپنے کرم سے گیت رہا ہے اس لیے تو ساری سنسان اتھل پتھل ہو رہی ہے تو ایسے بھگوان نے اپنے اس کی حاصل پر بٹھایا بیچار کیجئے ساکشات بھگوان دواری کا عدیش نے اپنے اس کی حاصل پر ایسے اونا صدامہ جب کو بٹھایا آج 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 رکمنی ماں کو کہا جاؤ جر لے کر کے آؤ میں اپنے میتر کے چرڑوں کو دھوں گا پرنکو بھگوان نے جیسے ہی چرڑوں میں اپنے ہاتھ میں لیے اسنچہ کھانٹے صدامہ کی چرڑوں میں بھگوان کو جب دکھی ایسے بھی حال ویوائن سو بھگو سو بھگوان دواری کا عدیش سو بھگوان دواری کا عدیش کہاں تھا بتا اتنی بھی بھگوانیاں ہوتا اپنے میتر کے بیروں میں جب بھگوان نے دیکھی کھانٹے لگے ہوئے ہیں پیتر گھس چکے ہیں ایسے کھانٹے وہ ہاتھ سے باہر نہیں نکل رہے اب بھگوان کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ میں ایسے انہیں صدامہ جی کے چرڑوں کو لے لیتے ہیں اور اس میں مخلق آتا کہ بھگوان آج کھانٹے دیکھ سو دامہ کی دین دشا کروڑا کر کے کروڑا ندیروئے پانی پرات کو ہاتھ چھوئیو نہیں لے سو دامہ کے چلڑوں کو ہی ڈھو ڈالا جو مار کونی چل لانے کیلئے گئی تھی پرات کے لئے گئی تھی بھگوان نے نہ پرات کو چھوئا ہے نہ اس جل کے پاتھ کو چھوئا ہے بھگوان کی آنکھوں سے نر جر پہتے ہوئے انہیں جل کی عشق بینتوں نے آج پرامہ جی کے چلڑوں کو لڑھا ہوا ہے اتنی کروڑا آج کروڑا نکالا آئی بھگوان نے سارے کانٹوں کو نکالا ہے اور کچھ ہے لم مریلم شامم دجم بھنم سردتم دیبی بڑے جرد ساکھات چامرم بھیج نینوے آج بھگوان اور ان کی پتنیاں انہیں نہلا دھلا رہے ہیں انہیں بڑے سندھر بستر دیئے ان کے بڑی سیوا کی ہے انہیں بڑا دب دب بھوجنا دیا اور ہاتھ میں پنکھا لے کر کیا رہے ہیں انتہ پوری کو لے گئے ایسے بھحمد کو بچھار کیے جیے وہاں مردن تھا کیا کتنا دھنوان وہاں تھا ایسے کتنا دھن اس صدامہ کے پاس تھا بچھار کا جی کتنا دھنی ایسا وہاں صدامہ تھا بھگوان کی تو پرتکیا ہے یہ یہ تھا مام پر پتیتی تانس تھی بھجام میں ہم جو مجھے جس طرح سے بھکارتا ہے میں اسے اسی روپ میں ملتا ہوں انمی آشن فینتو ما یہ جناب پریو پاستے دیشاں دیتیاں بھکارام یوگو شیمم وہاں اس کا یوگر کے میں بہت کروں گا جو انمی ہو کر کے میرے پاس آ کر کے بھگارتا ہے ہی پرماتماں میں پربند ہوں میں آپ کا ہوں اب اب جیسا بھی ہوں جو بھی ہوں میں آپ کا ایسے وہاں صدامہ کی آپ دبتہ دیکھئے ہمیں جیون میں دان عوشی کرنا چاہئے بھگوان کا تھوڑا سا بھاگ کبھی درکل میں چنوں کے روپ میں اسے صدامہ نے لیا تھا آجوں نے دریتری بننا بڑا ہے اس لئے اپنے بھار سے جرور دان دینا چاہئے اور دان دینے میں ابھیمان نہیں ہونا چاہئے دھرم شاستر کا ایک وچن ہے سباتر کو دان دیجئے تھوڑا دیجئے پرنتو ایسا دیجئے جو دوسرے کے بھی کام آ سکے انیت آپ کا دیا ہوا دان کسی کام کا نہیں ہے تھوڑا دیجئے پرنتو شد دیجئے شانس تربیدی سے دیجئے اور دوسرے کے جیون میں جو کچھ کام آ سکے ایسا دان دینا چاہئے وہ دھن کا بھی ہو سکتا ہے وہ بیان کا بھی ہو سکتا ہے بھومی کا دان دے سکتے ہیں گوہوں کا دان دے سکتے ہیں سورن کا دان دے سکتے ہیں کچھ نہ ہو تو اپنا گیان دے دیجئے ارے ہم نے ستسنگ میں یہ بات سنی ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اس سے بڑا کوئی دان نہیں پرنتو یہ بھدوان نے سمرتھ بنایا ہے اور سمرتھ بنا کر کے دی آپ دان نہیں کر دے تو ایسے وہاں جو دانی ہوتے جو دان لینے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہاراج میں نے بھی نہیں دیا تھا میری بھی یہی گتی ہوئی ہے آپ بھی نہیں دوگی تو آپ کی بھی یہی گتی ہوگی یاچکا نیو یاچنتے بودھ ہمتی جنے جنے دیتام دیتام ندیم ادا تو گتی درشی میں نے نہیں دیا آج میری یہ گتی ہو رہی ہے اس لیے جیون میں جرور دان دینا چاہیے تھوڑا ہو جتنا اپنا سامتھ یہ ہو اس سے ادھیک دینے کا سوچئے من میں اور دینے کی چیشتھا کیجئے پھر جتنا سامتھ ہم اسے حساب سے دینا چاہیے کسی کے پاس وستر نہیں ہے اسے وستر دان دیجئے کسی کے پاس تھنگ نہیں ہے تھوڑا بہت کبھی جو ہو سکتا ہے اپنے صدق کے حسط میں اپنیوں سے صدق کمائی سے تھوڑا سا دان اسے دے دیجئے بھو کا تھان دیجئے تو یہ جل دے دیجئے علی جل تو دے ہی سکتے آپ کے جس میں کوئی عدیت ہی آ جاتا ہے پہلے جل دے کر کیا اسے ٹپت کے جئے یعنی آپ کو لگتا ہے آپ کا من کرتا ہے کیونکہ یعنی صدق کوئی سچا آپ کے گھر میں کبھی سمت آئے گا آپ کا حردہ ستا ہی کرے گا کہ میں اسے کچھ کچھ بھو جانے دوں کچھ دانے دوں پرن تو ایک ہی بات ہے بھگوان نے کہی ہوئی کہ پترم پوشپم پھلم دویم یو میں بھکتیا پر اچھتی جو مجھے بھکتی سے دیتا ہے بھکتی سے آپ نے ایک پتہ دے دیا آپ کا سمرتی نہیں ہے پتہ بھگوان کو عربت کر دو بھگوان اس سے پرسند ہو جائے گا آپ کو بھگوان نے دیا ہے آپ اسے دیجئے جتنا دیں گے اتنا ملے گا آج آپ کو جمیل رہا ہے کبھی آپ نے دیا ہوگا انیتہ آپ آپ کو بھی نہیں ملتا بھگوان نے سامرچہ دیا ہے ماں مجھے کبھی کبھی چاوت کا جڑپا بنا کر دیتی تھی تو بھی تو بھی یہ شدہ ماں کی طرح پریم سے لائیا ہے ارے تو مجھے دے کیوں نہیں بھگوان جب دوسری مٹھی لیتے ہیں تو دوسرے لوگ کا راجے دے دیا پہلی مٹھی سے پہلے لوگ کا راجے دے دیا تھا انت میں تیسری مشتھکا جیسے ہی لینے لگے ان کی پتنی ساکشات شریعہ ماں دکشمی صلوپ آرکوانی جی نے روک لیا نہیں بھگوان کیا سویم صدامہ بننا ہے اس پھرامن کے لیے دو لوگ دو سمبتی پریاد ایسے صدامہ کو بھگوان نے دکش میں دکش نہ دیا پروک شمی صدامہ پوری بنا دی ادھر جب صدامہ نے شہن کیا بڑی سمی تک ملتروں میں بات تھی کہ میری جو بھابی ہے سوشیلا انہوں نے اب تک ان اپنے مکھ میں نہیں دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میں اپنے پتی کو نہ کھلوا دوں گی میں نے بھنکے پیاس آج پتی کو بیٹھا تھا اور جب میرے پتی آئیں گے تب ہی میں کچھ کھاؤں گی بھگوان نے سوچا یہ اپنے پرانوں کا تیاغ نہ کر جائے ایسے صدامہ سے بیدانی جب صدامہ سے بیدانی تو بھگوان نے تھوڑا سا کتوحل وہاں پر کیا کتوحل تو کیا تھا بھگوان نے کہا ہے صدامہ تمہاری وہاں دھوتی ہم نے دھو دی ہے اس دھوتی کو تو لے جاؤ صدامہ جی سوچنے لگے ایک دھوتی نہیں دے رہا صدامہ جی نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے اپنی چلو ٹھیک ہے میرا تو سفکار ہو گیا تھوڑے سے دور جب آئے ساری دھواری کا آج سوچ رہے ہیں کہ بھگوان کے پاس وہ آج تک گیا تھا ہم نے تو بڑے بڑے رکھلوں کے ساتھ پرسند مدرہ میں اسے آتے ہوئے دیکھا ہے یہاں پہلا برہمن آیا ہے جس نے جیسا آیا تھا ویسا جا رہا ہے بھگوان سے بھی کچھ نہ لیا آج ساری دھواری کا چلو میں گئی ان کے چلو کا سپرش کر رہی ہے بہت بڑا عبدود ہے کوئی بہت بڑا سنت ہے جس میں بھگوان سے کچھ نہ لیا سوچ رہے صدامہ جی میں مطر میں تجھے جان گیا یعنی تو مجھے ایک دھوٹی پر دے دیتا آج ساری دوارکہ کو پتا چل جاتا کہ یہاں گریب بھگوان آیا تھا پرنتو اسے بھگوان نے سمبند کرنے بھیج دیا ان کی سمبندہ تو ان کا وہی بھو وہی مطرتہ ہے اور وہی گیان ہے جس گیان ترتونے کچھ نہ دیا مانو مجھے سب کچھ دی دیا جب اپنے پھری میں پہنچے وہاں پر دیکھا کہ بڑی بڑی اٹھارک آئے ہیں جیسی دوارکہ میں تھی سوشیلہ تھی آئی انہیں پرنام کیا کہا کہ بھگوان نے ہمیں سمرد بنا دیا بھگوان ایسے دی دیالو ہے دی نات ہے بھگوان نیدھان ہے کہ انہوں نے پرطکش میں کچھ نہ دیا بھگوان کے پاس دوڑے دوڑے چلے آئے انہیں پردیمہ کے پاس آکر پرنام کیا اور کہنے لگے ایسے جو دام ہی مدر تُو نے پرطکش تو کچھ نہ دیا پرنت آج جو تُو میں تُو ایسی اپنی پریرنہ دینا ایسی کسی بنائے رکھنا مجھ پر کہ میں اس دھن میں اس دھر کو اپنا نہ مان ایسی صدبدی دینا مجھے کہ میں اسے اپنا نہ مان رہ ہوں تیری یہ ایسی بکتی مجھ میں لگی رہی ہون نے سوشی لاغ صدامہ جی نے بکوان کو بھولی بھولی دنیو دیتے ہوئے پر نام کیا ایسے صدامہ جی کا بھی دھار ہوا ہے صدامہ کی کچھا کو بھولی میں سمجھ کرتے ہوئے اب پرکشن جی نے کہا مہاراج بھولی آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب